بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمان سبزے آپ کے حضمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چینیز چاول بہت آسان بلتے ہیں اور بہتی شاٹ کاٹ آپ لوگ کو سمجھاؤں گا تو ہمارا ساتھ رہنا ہے چینیز چاول کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورتیں اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو ہمارا ساتھ رہے ہیں چینیز چاول بنانا شروع کرتے ہیں بہتی کھم سے کم ٹیم میں اور بہتی سمپل چیزوں کے ساتھ اگر چینیل پہ پہلے بارے تو سبسکرائب کرنا مد بولے آگے ویڈیو شیئر کریں لائک کریں اور اچھی اچھی کومنٹس کریں چل سٹارٹ کرتے ہیں چینیز چاول بلت چاول الحمدللہ میں نے بیس سے پچیس منٹ پہلے بیگو کے رکھا تھا شملہ مرچ گاجر بن گوپی یہ تینوں سبزی اس میں جائیں گی یہاں پہ پانی میں نے گرم کرنے کیلئے رکھائیں تقریباً گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم نے چھاول اوبال لینا ہے تین تی سپول نمک تھوڑا سا کوپنگ آئے بسم اللہ رحمت اللہ چھاول ویڈٹ کریں گے گلنے تک جب چاول ہمارا گل جائیں گے پھر ہم چانی میں ڈالیں گے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے الحمدللہ چاول ہمارا تیار ہوگی اب ہم نے چانی میں نکال دینا ملکل تیاریں اب چانی میں نکال دینا بسم اللہ دھڑائی میں ہوئی استعمال کروں گا تھوڑا سا تیر ڈالیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سبزی شملہ مرچ گاجر بنگو بھی توڑا میں بنگو کی ضرورت پڑیں گے بسم اللہ بس ایک تی سپول دو رخام میں اس کو پرائی کریں دو مینٹی لی دم لیت سبزی تیار ہوگی کالی مرچ 30 سپول بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زبر دس قسم کی مکس ہوگی اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا سویہ سوز دالیں سویہ سوز تھوڑا سی دو ٹیبل سپون مکس نہیں کرنا اوپر سے ہم نے کور کرنا ہے بس آگ بند اور کور کر دی دس منٹ کے بعد مکس کریں گے تاکہ اس کی جو کلر ہے اور یہ جو سویہ سوز ہے وہ اس میں جذب ہو جائے اس کو یہاں پہ سیٹ پہ کر لیتے ہیں رہی پن رکھیں تھوڑا سا تھیل مستوڑا ایک انڈا پینڈ کے رکھا ہے تھوڑا سمیہ نے نمک ڈالیں اور کوئی چیز نہیں مستوڑا سمیہ موسیقی ہم نے چھوٹے چھوٹے کی پیسیز کرنی ہے چھوٹے کی پیسیز کرنی ہے چائنیز چاول الحمدللہ تیار ہوگئے اب اس کے اوپر انڈا تھوڑا سب اسپیاز ہم نے ڈال لے آرام آرام سے اس کو ہم نے میکس کر لے آپ دیکھ سکتے کتنا پیارا مزے ہمارا لائز بن گئے ایک پرد لائز تیار ہوگئے چائنیز چاول ہمارا الحمدللہ تیار ہوگئے تھوڑا سب اسپیاز ہم نے ڈال لے یہ بالکل انڈ پر ڈال لے کیوں کہ پھر اس کا کلر جو ہے نا وہ کھلا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم نے پہلے نہیں ڈال آپ دیکھ سکتے کتنا پیارا مزے کی ہمارا رائز بن گئے چائنیز تو اپنا گھر میں آپ ضرور ٹرائی کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ ریسی پی آپ لوگ کو پسن آئی یا نہیں تو اسی کے ساتھ عثمانی شبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھنا اللہ لابیس